جے ایو آئی اور پی ٹی آئی کی قربتیں بڑھنے لگیں مولانا فضل علیمان کی اسلام آباد میں اسد قیسر کے ظہرانے میں شرکت سیاسی امور اور مستقبل کے سیاسی منظرنامے پر تباہ دخیل اسد قیسر بولے کوشش ہے جمہوری قوتوں کو اکھٹا کریں تحریک انصاف اور جے ایو آئی قریب آ رہے ہیں ملک میں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے سب کو اکھٹا ہونا ہوگا بانی پی ٹی آئی کی ایڈیالا جیل نے صحافیوں سے غیر عصمی گفتگو کہا اگر مولانا فضل علیمان ساتھ کھڑے ہیں تو اچھی بات ہے صحافی نے سوال کیا کہ مولانا کی کردار کو کیسے دیکھتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ مولانا کی کردار پر کچھ نہیں کہہ سکتا آئینی ترمیم پر رانت سنہ اللہ کا تحریک انصاف رہنماؤں سے رابطہ مجاوزہ جرافٹ پر غور کرنے کی درخواست کہا بانی پی ٹی آئی سے بھی مشاورت کی جائے علی محمد خان نے آئینی ترمیم پر مذاکرات کو بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے مشروط کر دیا وزیر اطلاعات عطا تارل کہتے ہیں کسی کو این آروں نہیں ملے گا آئینی ترمیم کا معاملہ جلد منتقی انجام تک پہنچ جائے گا حکومت کا آئینی ترمیم کی معاملے پر بار اسسیشز کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ وزیر قانون عظم نظیر تارل آج بار کانسلز کے اجلاس میں شرکت کریں گے حامد خان کہتے ہیں کہ آئینی عدالت صرف سپریم کورٹ ہے کوئی اور آئینی عدالت نہیں بن سکتی جیسٹس منصور علی شاہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں انہیں چیف جیسٹس بنانا چاہیے خیبر پختمخواہ اسیملی میں افغان سفارتکار کے خلاف مزمتی قرارداد جمع قرارداد پیپلز پارڈی کے رکن احمد کنڈی نے جمع کر آئی افغان کانسل جنرل محب اللہ شاکر پاکستان کے قومی طرحانے کے احترام میں اٹھ کر کھڑے نہیں ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ٹرائل کورٹ کو ایک سو نموے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں فیصلہ نہ سنانے کا حکم بانی پی ٹی آئی اور مشرا بی بی کی بریت کی درخواست پر نوٹس جاری مقصود نشستوں کا کیس سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کا دوسرا مشاورتی اجلاس بھی بے نتیجہ ختم قانونی ٹیم نے سپریم کورٹ کی وضاحت پر تفصیلی بریفنگ دی ذرا کے مطابق کمیشن نے مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا دوبارہ اجلاس جمعیرات کو ہوگا اور الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرپارڈی انتخابات کیس کی سمات چیئرمن پی ٹی آئی نے دستاویزات جمع کرنے کے لیے دس روز کی محلت مانگ لی انٹرپارڈی الیکشن کو تصنیم نہ کریں تو کیا مستقبل ہوگا کمیشن ارکان کا سوال ڈی جی پولٹیکل فائننس نے کہا کہ پھر پارڈی کا کوئی تنظیمی دھاچہ نہیں رہے گا بیریسٹر گوھر کہتے ہیں کہ صرف پی ٹی آئی کے انٹرپارڈی انتخابات کو ٹارگٹ کرنا بدنیتی ہے